ناظرین اسک میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے لیجنڈ کرکٹر حسن رضا صاحب ان سے تھوڑا فیڈبیک لیں گے کہ یہ جو ایونٹ چل رہا ہے کٹی پیل کا سیزن ٹو چل رہا ہے تو کیا دیکھ رہے ہیں آگے گوئنگ فورڈ اسے کیا بینفٹ ملے گا پاکستان کرکٹ ٹیم کو اسلام علیکم تینکیو بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں لیجنڈ نہیں ہوں اور جو پاکستان میں بہت سار ہیں ہمارے سینئرز ہیں لیجنڈ بہت بڑے نام زہیر عباد سادید محمد یہ لوگ لیجنڈ ہیں ماشلہ سے ہم لوگ سپاکستان کے لیے کھیلے ہیں مگر ابھی لیجنڈ بڑھنے میں بہت ٹائم لگتا ہے بہرحال اوہرال جو ہے کراچی ٹیپ بول پریمیر لیگ جو ہے وہ بہت زباز شوڑ سے جاری ہے اس گلی شاہ پہ اور جس طرح سے بدر ایکسپ سولوشن جو ہے یہ ایونٹ پرکرہ سیزن ٹو جو جو ہے یہ بہت سبس انسیٹیو ہے پلیروں کے لیے اور جب سے کرکٹ جو ہے وہ دپارٹمنٹس ہو گئی جو بھی کرکٹ ہوتی ہے اس میں پلیروں کو چانس نہیں مل رہے ہوتے تو یہاں وہ انسیٹیو مل رہے ہیں لوگوں کے جو ٹیپ بول کھیلتے تھے جنہیں شوڑ دیتی وہ واپس روائز کر کے ٹیم ہمارے آ رہے ہیں اور ان کو موقع مل رہے ہیں تو پاکستان میں ایسے ایونٹس ایسی ٹورنمنٹس ہونے چاہیے ہیں اوورال تو ہوتے ہیں پورے پنجاب میں سب جگہ کراچی کے پلیر بھی کھیل رہے ہیں اور پشاوار کے پورے سب جگہ کے پلیر آ کے کھیل رہے ہیں تو ہیٹس آف نسیر بھائی کو کہ اتنے بڑا انسیٹیو نے لیا ہوا ہے کراچی ٹیپ بول پر ملی اور ایک یونیک کرکٹ ہے ٹیپ بول کی ورل میں اگر دکھی ہے کیونکہ بارہ اور کا مچ ہے ایک تو فرس کلاس جب کھیلتے تھے کاریم ٹروفی ہے پیٹرنس ٹروفی تو لیگ کے مچز ہوتے تھے فرس ٹینی کی لیڈ تو چھے ور کھیلتے ہیں پھر اس کے بعد چھے ور کھیلتے ہیں پھر اس کے بعد لیڈ چڑھاتے ہیں پھر وہ چیز کرتے ہیں یہ فرمیٹ بڑا زباس ہے اور لیجنٹری جائب میں صاحب میں نے یہ فرمیٹ دیا تھا چیرمین بھی انس لیگ کے تو ہیٹس آف اور ایسی ٹیم ہے ایسے جو پلیئرز ہیں وہ آتے رہے کھیلتے رہے تاکہ پلیئروں کو موقع ملے پاکستان میں آئے تاکہ لوگوں کو ڈپارٹمنٹ بن ہوئے تھے جابز نہیں ہیں بے لاؤسٹ کو کافی ہوئے ہیں لوگ بہت زیادہ پہلے جو ایرار کی بات کی آپ نے اس ٹیم پر نائنٹیز میں ٹوزان تک کنٹری کے لیے کھیلتے تھے مگر آپ صرف لیگوں کے لیے کھیل رہے ہوتے ہیں تو جب کنٹری کے لیے آپ کھیلیں گے پروفیشن اپنا پیشن بنا کے کھیلیں گے تو آپ ترقی کریں گے آپ کا ملک ترقی کرے گا مگر جب یہ لیگوں کے چکروں میں ہوں گے کہ اے میں نے فلاں لیگ کھیلی ہیں وہاں سے پیسے کمانے ہیں تو وہ ٹیلنجز جو زائے بھی ہوتا رہا ہے اور انسان پھر جائے جائے ایک رینیول جو ہوتا ہے وہ اتنا کسسٹن نہیں نہیں رکھتا تو پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ٹی ٹوینٹی فرمیٹ کو ہم دیکھتے ہیں اگر ایک ٹیسٹ پلیر کوئی کھیل رہا ہوتا ہے تو اس کو ٹی ٹوینٹی میں سلیکٹ کر لیتے ہیں اور ٹی ٹوینٹی میں جو کھیل رہا ہوگا اس کو پھر ایک بینچ پر بٹھا رہے تھے ہیں اور ٹور کروا رہے تھے تو آج کل ڈیبیٹ چل رہی ہے سلیکشن کمیٹی پر بھی کافی مگر الانڈر کا مقصد جو ہوتا ہے ایشیا کب جیسے آپ نے دیکھا کہ الانڈر کا مقصد ہوتا ہے کہ پراپر الانڈر ہو یا بیٹنگ آ الانڈر ہو یا باولنگ آ الانڈر ہو تو ہمیں وہاں خوشدل ہو گئے یا دیگر اور پلیر ہو گئے وہاں پر کہیں پر بھی ایسی سلوٹ نظر نہیں آئی جس کی ویسے پاکستان جو ہے وہ اسٹل جو ہے وہ سٹرگل کر رہا ہے اور آسٹریلیا میں آنے میں مزید جہاں پر بہم سی پی چیزیں وہاں میرے خیال میں سٹرگل کرے گا تو بیٹنگ آئی جو ہے اور بھی ایک سٹرگل کر رہا ہے بہت 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 ایک کوشن آنسر ہو رہا ہے چیف سلیکٹر پر لیٹسی اچھا جیتے ہیں تو بائیس کرو کی امام جو ہے تاریف کرتی ہے اور جب بورا کھیلتے ہیں تو جو ہے وہ امام ہی ہوتی ہے اور وہ دادہ ڈسین لے سکتی ہے اچھا حسن بھائی ایک تھوڑا انیشیٹیو ہمارا چینل لے رہا ہے سیلاب زدگان جسے آپ کو پتہ ہے ابھی سیلاب آیا ہے اور تقریباً سولہ ارب ڈالر کا جو ہے نقصان بھائی پاکستان کو اور ہمارے جتنے بھی دیکھا جائے پاکستانی جو سے متاثر ہوئے ہیں وہ ابھی جو ہے وہ یعنی ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے اور یعنی سپورٹ کی ضرورت ہے اور انٹرنیشنل فارمز میں بھی ہم دیکھیں کافی زیادہ انیشیٹیوز ہو رہے ہیں تو ہمارے چینل کا بھی ایک چھوٹا سا انیشیٹیو ہے ہم جو ہے وہ ایک بیٹ ہے جس میں ہمارے جتنے بھی لیجنری کرکیٹرز ہیں ان کے اوٹو گرافز لے رہے ہیں اور وہ جو ہے ہم اوکشن میں لگائیں گے اسے جو بھی فنڈ کلیکٹ ہوتا ہے تو وہ جو ہے سیلاب زدگان کے نام جو ہے ہم کرنا چاہ رہے ہیں تو سر اگر تھوڑا چیز ہو جائے ہاں بلکل اسے چاند گئے چاند گئے